موسیقی 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 میرے ایلوم میں ہے تو ہم اپنی دادی کی پک جو ہے آپ کو ضرور جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میری دادی بہت اچھی تھی بہت اچھی اس سے پہلے بھی میں نے بلوگ میں بتایا ہے بہت اچھی تھی بہت اچھی تھی ان کی باتیں اتنی چٹ پٹی ہوتی تھی اتنی مزیدار ہوتی تھی کہ ہم آپ سب کو بتائیں گے تو آپ سب بہت ہسیں گے بیچاری جو ہے ان کی زبان جو ہے ٹوٹی نہیں تھی مطلب تلفظ جو ہے ساف نہیں نکلتے تھے تو وہ چندرما کو کہتی تھی چکرما اور میرے محلے میں ایک اپی تھی پڑوس میں تو دادی کا بہت مدد آنا جانا تھا ان کی امی سے بہت دوستی تھی تو ان کی بیٹی کا نام جو ہے شگفتہ تھا تو میری دادی کہتی تھی اے بہنی سبھدھرا بہنی سبھدھرا جرا دروازہ تو کھولو میری دادی گاہ والی لینگوز میں بات کرتی تھی اور ہم سے کہتی تھی بیٹیا ہم کو بھی جو ہے اردو بولنا سکھلا دو تو ہم کہیں دادی میں آ رہی ہوں تو کہیں میں آئے رہی ہوں ملہب وہ آ رہی ہوں کو بولتی تھی میں آئے رہی ہوں اور ہم کہیں میں جا رہی ہوں میں جائے رہی ہوں تو جو ہے ہم لوگ خوبصے ہیں میں نے کہا آئے اس میں آپ جو ہے اپنا جو مطلب اردو والا ہے اس میں آپ اپنا جو دیسی اور دیہاتی تڑکہ اس میں لگا ضرور دیتی ہیں بہت مزیدار تھی ایسے بہت سارے ایسے قصے میری دادی کے جو بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور پورا محلہ پورا محلہ ان کو چاہتا تھا ایک بار میری دادی جو ہے اسطیمے میں گئی تھی وہ اسطیمے میں بہت جاتی تھی کھچڑا بغیرہ بہت ہی اس سے کرتی تھی سارے لوگ کھاتے باتے تھے تو میری دادی جو ہے اسطیمے میں گئی اب سوچئے اسطیمے میں کتنے زیادہ لوگوں کی بھیڑتی ہے ہے نا تو وہاں پر اتنی ساری ڈھیر ساری عورتیں تھیں اور جو اسطیمہ کر رہی تھی مطلب جو اسطیمہ پڑھ رہی تھی تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں جب اسطیمہ ختم کر لیا تو کہنے لگیں کہ اس محفل میں ایک ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں خواتین بیٹھی ہے جس کے چہرے پہ بہت نور ہے اور اس کے اس کے ماتھے پہ جو ہے چاند سارا اس کا ماتھا جو ہے چاند کی طرح ستاری کی طرح چمک رہا ہے اب ساری عورتیں جتنی بیٹھی تھیں سب ایک دوسرے کا موہ دیکھنے لگیں کہ مطلب کس کو کہہ رہی ہیں کس کو کہہ رہی ہیں تو سب نے کہا وہ جو سفید دوبٹہ اڑھے پہنے بیٹھی ہیں بزرگ ہستی ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں تو میری دادی کو انہوں نے بلائے اپنے پاس اور چاند اور ستارہ کس کو کہہ رہی تھی کیونکہ میری دادی کی چہرے پہ بہت نور تھا وہ ساملی تھی لیکن ان کے آس پاس اگر کوئی خوبصورت اور گوری عورت بھی بیٹھ جایا کرتی تھی تو وہ ان کو بھی مات دے دیا کرتی تھی ان کے چہرے پہ اتنا نور اور اتنی کشش تھی تو جو ہے ان کو بلائیا کہنے لگی آپ کے جو ماتھے پہ نماز کا جو نشان ہے نا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کے چہرے کے نور کو جو ہے بہت زیادہ بڑھارا اضافہ کر رہا ہے میری دادی کوئی روزہ نہیں چھوڑتی تھی مطلب جو رمضان کے روزے رکھے جاتے تھے تو اس کے بعد جو ہے جتنے روزے ہوتے تھے جتنے بھی روزے ہوتے تھے وہ سارے روزے رکھتی تھی اور میری دادی تھوڑی سی ایموشنل ہو رہی ہوں تو میری دادی ہم سے کہنے لگی جب یہ دادی نے قصہ سنایا تو کہنے لگی کہ ہم کو اتنی شرم لگ رہی تھی اتنی شرم لگ رہی تھی کہ مطلب سارے محفیل سے ہم کو جو ہے بلائیا گیا اور تم نے کہت میں شرم کی کیا بات یہ تو بہت عزت کی اور مرتبے کی بات ہے دادی لیکن وہ گاؤں کی تھی نا تھوڑی شائع نیچر کی تھی اس لیے اور میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جو ہے ڈاکٹر نے کہا کہ پیر جو ہے کاٹ دیا جائے گا تو میری دادی بہت روئی بہت روئی بھائی کسی کے اولاد کا اگر ایک پیر کاٹ دیا جائے گا اور وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ جو ہے اس ماں کو کتنی تکلیف ہوگی وہ ایک صرف ماں ہی جان سکتی ہے تو میری دادی نے منت مانا ایک مہنے کی روزے کا سوچ لیجئے ایک مہنے کی روزے کا انہوں نے کہا کہ اگر میرے بھائیہ کا پیر نہیں کٹے گا میرے بھائیہ کا پیر نہیں کٹے گا تم پورے ایک مہنے کا روزہ رہیں گے تو جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کا شگر تھا کہ اللہ پا کے کرشمہ دیکھئے اس وقت جو ہے امریکہ سے امریکہ سے ڈاکٹر آئے اور یہ سن یہ مطلب کافی سال پہلے کی بات ہے سوچ لیجئے میرے پاپا اس وقت ماشاء اللہ سے پچھتر و چھتر چھتر سال کے ہو رہے ہیں اور تب میرے پاپا 22 یا 23 سال کے رہے ہوں گے تب کی مطلب تب کی ایج کی ہم بات بتا رہے ہیں مطلب نیو ایج میں تھے تو جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر تھا ڈاکٹر آئے تو انہوں نے پیر دیکھا یہاں تو انڈیا میں سب ہی نے کہہ دیا تب پیر کاٹ دیا جائے گا اور وہ جو امریکہ سے ڈاکٹر آئے تھے تو وہ یہاں پر آئے تھے دیکھنے کے لیے مطلب یہاں کی میڈیکل جو ہے کیا کہتے ہیں کنڈیشن کیا ہے کیسے یہاں کہ ڈاکٹرز کیسے علاج کرتے ہیں مطلب ساری چیزیں اپنا دیکھ رہے تھے وہ وزیٹ پہ آئے تھے انڈیا کے تو پھر انہوں نے جب پاپا کا پیر دیکھا اور کیمپ بھی ان کا کیمپ لگا وہاں پر سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ ہڈی کی بہت بڑے سپیس لسٹ تھے تو انہوں نے جب پاپا کو دیکھا نا کیمپ میں تو کہنے لگے کہ ان کا پیر نہیں کٹے گا سوچ یہ موجزہ تو تھا پھر پاپا کا پیر نہیں کٹا دادی نے میری مائی اور جون کی سڑی گرمی اتنی سڑی گرمی کہ اس وقت لائٹ بھی گھر میں نہیں ہوا کرتی تھی کنیکشن بھی نہیں تھا اس زمانے کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور میری دادی نے جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مہنے کا روزہ رکھا اور میری دادی کو بس ایک بہت خوبصورت عادت تھی جب وہ شادی کر کے آئی تو گڑیا گڑے کا کھیل کھیلتی تھی اور ایک بار انہوں نے جو ہے پاپا کو ذرا سا کچھ نشے کی کوئی چیز تھی کھلا پلا دیا کی سوتا رہے ہم گڑیا گڑے کی شادی کر لیں ایسی تھی میری دادی مزیدار سی تو ان کا یہ سارا قصہ ایسی بہت سارے قصے ہیں ان کے بہت مزا آتا ہے اور کھچڑا بگرد بہت اچھا بناتی تھی آج ہم ان کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آج کی جنریشن کہاں جا رہی ہے ماں اس کو کہتے ہیں آپ کیسے ماں باپ کو بھول سکتے ہیں ماں باپ آپ کے لیے آپ بیمار ہو جاتے ہو پوری رات جاتے ہیں کیا آپ جاگ سکتے ہو تو ماں باپ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سچ کہہ رہے ہیں تو ماں باپ کی عزت کریے ماں باپ کی قدر کریے ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اپنا دل کردہ کٹنی ساری چیزیں نشاور کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے کر چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں ترقی پائیں آپ زندگیوں میں اچھا مقام حاصل کریں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہو تو سب سے پہلے جو ہے ماں باپ کو سمجھنا شروع کریے ان کی بیزہ روک ٹوک کو فالتو کی چیز نہ سمجھئے زبان مت چلائیے اگر وہ کچھ کہ بھی رہے ہیں تو خاموشی سے سن لیجے اور یہی اتنی سی پاتھیں مجھے کرنی تھی میرا من کر رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر چینل میں کو سبسکرائب کر لیں گے بیل کے ساتھ کریں گے آل پر کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ سب کو مل سکے اور بیل کو پریس ضرور کر دیجئے گا آل پر کریے گا بولیے گا نہیں اور میرے چینل پر ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنے نئے نئے لوگ کنیکٹ ہوئے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں اور بس ایسی محبت اور ایسی سپورٹ بنائے رکھئے اور آپ بتائیے ہم کس ٹاپک پر بات کریں کون سی ریسیپی شیئر کریں یا جیسی آپ جو چیز آپ مطلب ہم سے پوچھنا چاہیں تو سوال وغیرہ تو سوال پوچھ سکتے ہیں میں ایک بلوک خالی سوال اور جواب کا ہی جو ہے بنایا کروں گی ٹھیک ہے تو میرے گھر کے سارے کام نپٹ گئے اس وقت جھاڑو پوچھا ناشتہ اور کیا کہتے ہیں نہا کر کے باہر بیٹھیں بال بھی میرے اب ڈرائی ہو چکے ہیں اور آزان ہونے والی ہے زہر کی ایک بچ چکا ہے ابھی ایک ڈیڑھ بجے ہوگی تو اس سے پہلے مجھے جو ہے بنانا ہے کھانا اور میرے اببا کے لیے بہت دعا کریے گا کیونکہ ان کا بی پی پی بڑھا ہے شگر ہی پڑی ان کی طبیعت آج کل اچھی نہیں ہے تو دل جو ہے آج جو ہے بس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا مطلب ایسا لگا تو ایسی بھی میرے گھر کے آس پاس کم سے کم سات آٹھ مسجدیں ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تو آزان آنا شروع ہو چکی ہے اور چلیے آگے چلتے ہیں بلوک کو سٹارٹ کیا ہے تو آگے تو بڑھنا ہی پڑے گا کیونکہ ختم بھی کرنا ہے نا اس کو تو کھانے میں بس وہی دال اور چاوال بننا ہے اور سبیرے ناشتے میں سویا میں تھی آلو بھی سبزی بنی تھی روٹی بنی تھی تو بس دال چاوال بنائیں گے تھوڑی سی ٹماتر دھنیا کی چٹنی پیسیں گے جو پاپا کو بہت پسند ہے پاپا نے سبیرے دو سوکی روٹی کھا لی لیکن سبزی وغیرہ نیچون کو ہر چیز میں نمک تیز لگ رہا ہے تو انہوں نے تھوڑے سے اورنجس لاکے کھائے ہیں تو بلوک میں چلیے آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر میں آپ سے ملتے ہیں گوڈ مارننگ اسلام علیکم آپ سے بات کرنے کے بعد پھر جو ہے دادی کی باتیں کرنے کے بعد اور آپ سے بات ہی نہیں ہو سکی کیونکہ ہمارے یہ مہمان آگئے اور کچھ بھی شوٹ نہیں ہو سکا کچھ بھی نہیں تو جو ہے اس کے لیے معذرت کیونکہ کبھی کبھی ایسے مہمان آ جاتے ہیں کہ پھر زمداری ہوتی ہے کھانے کی بنانے کی اور شوٹ بھی نہیں کرتے بنتا یہ صبح کا وقت ہے تقریباً سات بج رہے ہیں تو میں نے سوچا اس چلو اس بلوگ کو ختم کرتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں اسی لیے ہم کل لائیو آگئے تھے اسی لیے شام میں جیسے ہی مہمان گئے تو سب سے پہلے ساری کلیننگ وغیرہ کچھن کی کر کے اور مطلب ڈینر نہیں تیار کیا تھا بس اس کی پریپریشن کر دی تھی اور اس کے بعد ہم لائیو آگئے تو جو ہے کیونکہ یہ روز بلوگ ڈالتے ہیں اور ایک دن نہ ڈالو تو جو میرے پیارے پیارے سبسکرائبر ہم اس کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے کیوں نہیں کیا بات ہوئی اور میری طبیعت بھی نہیں اچھی رہتی اس لیے آپ سب کو فکر بھی رہتی ہے تو بس ہم یہاں سب اپنا زبردست ساتھ جو ہے ناشتہ کرنے لگے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے اور زیہ اپنے چنوں میں لگے ہوئے ہیں تو تو وہ چنیں کھائیں گے اور میں نے جیسا کی بتایا کہ کل مہمان آیا تھے تو میں نے بادام فرائی کیا تھا تالما کھانے وگرہ ڈرائی فروٹس تو اس میں سے یہ بج گیا تھے میں نے کہا چلو سوارت کرتے ہیں اور یہ مٹر پلاو بھی بنا تھا تو امی نے کھانا تھا تو گرم کر دیا تھا اور یہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ مہمان نے کھانے کے بعد کہا کہ مزہ آ گیا جب ایسے تعریف ہو جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی مہمان سوارت ہو گئی اور بڑے والے برخوردار اپنے ناشتے میں لگے ہیں تو انہیں کڑوی علی دالموٹ اور چاہ ادرک کی بہت پسند ہے لیکن ہاں یہ چاہ کبھی کبھی پیتے ہیں کاد مہنے میں جب ان کا موڈ ہوتا ہے دالموٹ کے ساتھ کھانے کا انہیں ہر چیز کڑوی ہونی چاہیے تو پس اسی ناشتے کے ساتھ اور انہی ساری انفرمیشن کے ساتھ آپ کو جو بتا دیا ہے بلوک ختم کرتے ہیں لیتے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس بلوک پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ